بد گمانی کرنے والے کو یوں جواب دیا کریں مدرسے کے طالب علموں کے لیے ایک چودری صاحب سال بھر کی گندوں مدرسے کے لیے وقف کیا کرتے تھے کسی شر پسند شخص نے مولانا صاحب کے بارے میں دشمنی اور نفرت کا اظہار ایسا کیا کہ پتہ معلوم کرتے کرتے چودری کے گھر پہنچ گیا اور کہنے لگا چودری صاحب مدرسے جا کر پتہ تو کریں کیا خیانتیں ہو رہی ہیں طالب علموں کے نام پر آدھی گندوں مدرسے میں اور آدھی مولوی صاحب کے گھر اللہ چودری صاحب کی قبر پر رحمت کریں جہاں وہ گمنام مجاہد سو رہا ہے چودری صاحب اٹھے اس شر پسند شخص کو گلے لگایا اور شکریہ دا کر کے کہنے لگا یار تو پہلے کیوں نہیں آیا یہ بات بتا کے تو نے تو میری مدد کر دی آج سے سال کی گندوں مولانا کے گھر اور سال کی الگ گندوں مدرسے کی جو آخری الفاظ چودری نے کہے سونے کے پانی کے ساتھ لگنے والے ہیں کہنے لگا سن طالب علموں کا کھانا بھی بڑی بات ہے مگر میرے لئے فخر کی بات یہ ہے کہ وقت کا شیخ الحدیث میری گندوں کھاتا ہے جس کا سارا دن کال اللہ اور کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھاتے گزر جاتا ہے جس کے سواب میں مجھے کوئی شک نہیں اللہ اکبر کبیرہ جب آپ کو کوئی بدگمان کیا کرے علماء کرام کے بارے میں تو ان کو اس طرح کے جوابات دیا کریں مجھے کوئی شکریہ